السلام علیکم ویورز آج میں بالانے جاری ہوں بینگن فائٹ مسالہ جو بہت ہی چھٹ پٹا و مزے کا بنتا ہے آپ سائٹ ڈش کے طور پر بنا سکتے ہیں اسے آپ دال چاول سبزی وغیرہ اور ایزا سائٹ ڈش جو ہے کھا سکتے ہیں بہت ہی مزے کا بنتا ہے بہت ہی ایوی ریسپی ہے چھٹ پٹ بننے والی تو آئیے سٹارٹ کریں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی یہاں پہ میں نے تین سے چار سمال سائز کے بینگن لیے تھے اور ان کو کٹ کر کے نمک والے پانی میں رکھا ہے تاکہ یہ کالے نہ ہوں اور دس سے پندرہ منٹ کے بعد میں اس پانی کو ڈرین کروں گی اور ان بینگن کو فرائے کریں گے یہاں پہ میں نے چار مسالہ لیا ہے ون ٹی سپون، ہاف ٹی سپون، کالا نمک ون ٹی سپون، دنیا پاورڈر، ون ٹی سپون، لال مرچ ون فور ٹی سپون، حلدی باورڈر ون ٹی سپون، خش خاش لیا ہے ون ٹی سپون، پساوا کھوپڑا ون فور ٹی سپون، گرہ مسالہ پاورڈر ون ٹی سپون، کسوری میتھی یہاں پہ میں نے دو سے تین لیزن کے جیوے لیے ہیں اور سات سے آٹھ کھڑی پتے ون ٹی سپون، سفیز زیرہ اس کو ہم ترکہ لگیں گے اور ہری مرچے اس میں اللہ الرحمن الرحیم میں نے یہاں پہ ایک پین لیا ہے اس میں تھوڑا سو آئل ایڈ کیا ہے اور اس میں یہ تمام بینگر ہمیں ایک ہی کر کے اس میں ایڈ کرنے ہیں اور اسے ہم نے ایک فرائے کرنا ہے جب یہ لائٹ گولڈن براؤن ہو جائے تو اس کے بعد ہم اسے نکال دیں گے بس جو جو بینگر جو ہے وہ فرائے ہو گئے ہیں ایک سائٹ سے میں ان کو فلپ کرتی جاری ہوں اور جو دونوں سائٹ سے کمپلیٹلی گولڈن براؤن ہو گئے ہیں اور ان کو میں نکال رہی ہوں تو اس نکال سے ہمیں یہ تمام بینگر کو جو ہے فرائے کر لینا ہے اس پین میں ہم نے ایک بینگر کو فرائے کیا تھا اسی پین میں جو ہے لہسن کڑی پتے اور زیرے کو ہم بھول لیں گے لہسن زیرہ اور کڑی پتے جو ہے وہ گولڈن براؤن ہو گئے ہیں اب اس میں ہری ملچے بھی ایڈ کر دیں گے اب اس میں 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 تمام اس فائسیز بھی ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کی اکارڈنگ تمام مسالے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کو جو ہے ہم تھوڑا سے بھونیں گے فلیم آپ نے میڈیم ٹو لوڈ رکھنی ہے تاکہ یہ جلے نا اب اس میں میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر رہی ہوں تاکہ مسالے جلے نا اور اس مسالوں کو ایزی لی جو ہے وہ بھون لیں تو اس کی جو وہ کچھی سمیل ہوتی ہے مسالوں کی وہ بھی نا رہے تو اس طرح سے ہم نے دو تین دفعہ اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرنا ہے اور اس مسالے کو اچھی طرح سے بھوننا ہے اب تو تھوڑا پانی میں نے اور ایڈ کیا ہے اور اس کو میں دوبارہ سے بھونوں گی اس طرح سے میں اس میں ایک دفعہ اور پانی ایڈ کروں گی اور اس کو بھونوں گی فلیم آپ نے میڈیم ٹو لوڈ رکھنی ہے میں نے تین دفعہ تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کیا اور مسالے کو اچھی طرح سے بھوننا ہے ابھی تھوڑا سا مسالے میں جو ہے آپ کو پانی نظر آرہا ہوگا بلکل معمولی سے ہے اور اس میں اب میں نے یہ فرائیڈ بینگن ایڈ کر دیے ہیں اور اسے بھی اسے جو ہے وہ مکس کریں گے تاکہ یہ جو ہے مسالے جو ہے وہ بینگن میں اچھی طرح سے رج بس گئیں تو دو سے تین منٹ ٹک اسے ہم مزید کوک کریں گے اور پھر ہمارا یہ مسالہ فرائیڈ بینگن ریڈی ہو جائے گا اگر آپ چاہیں تو اس میں دو سے تین سپون جو ہے ایملی کے پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ اور اچھا ہو جائے گا کھٹا ٹیسٹ آئے گا لیکن میں نہیں ایڈ کر رہی تین منٹ ہو چکے ہیں اور بینگن فرائیڈ مسالہ بلکل ریڈی ہے تو لیجی ویوز ہمارا فرائیڈ بینگن مسالہ بلکل ریڈی ہے بہت ہی چھپٹا مزے کا دالچاول اور سبزی وغیرہ کے ساتھ انجوائے کریں تو آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور پرائی کریں اور اپنا فیڈ بیک دیں کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اگر پسند آئے تو پلیز لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بھی دی ایمی بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں اس سے میری لیٹس ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچا کرے گی تو آپ لوگ مجھے فیسگوک اور انسٹرگرام میں بھی فالو کر سکتے ہیں اور پھر ملوں گی نیو ریسیپی کے ساتھ تب تک آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ دعا میں یاد لکھئے گا تھنکس فور ووچنگ